بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کے لئے نلی بریانی کی ریسپ لے کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی زبردست بننے والی ہے آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو ہم نے بکرائید کی علیہ سپیشل بریانی بنائی ہے آپ باقی سب بریانی کو بھول جائیں گے اور آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزدار بنتی ہے اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلی لی ہے چاول چاول کو ہم نے بھگو کر رکھا ہوا ہے تقریباً میں نے تین کلاس کے قریب لیے ہیں یعنی ایک کلو کے قریب ہیں یہ چاول اور اس کے ساتھ پیاز ٹماٹر درکلسن کا پیسٹ ہری مرچی کا پیسٹ اور ساتھ میں جو ہے ایک لیمن لیا ہے اور یہاں پر کچھ دھنیا ہے ان کو ہم کرش کر لیں گے اور جو چیزیں ہیں ہری مرچی پیاز اور یہ جو پیسٹ ہمیں بنایا درکلسن کا ون ون ٹی سپون کے قریب ہیں اور اس ساتھ میں ہری مرچ کا پیسٹ جو ہے وہ بھی تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ہے دو درمیانی سائز کے پیاز لیا ہیں اور تقریباً دو اسی تھیم پیاں ہم نے جو ہے ٹوماٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا اور تیز پتہ زیرا لال مرچ پاورڈر اور ہم اس میں اہلتی نئی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم اس کا جو ہے کلر جو ہے میں چاہیے وہ وائٹ وائٹ سا چاہیے تاکہ جو ہے اس کا ٹیسٹ کے ساتھ جو لک ہے وہ بھی اچھا نظر ہے اور یہاں پر جو ہے تقریباً اس کو گلتے ہوئے لی کو ہم نے نلی کا گوشت یا لیا ہے تقریباً وہ ہو گا تقریباً 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 وتقریباً 14 سانم delegate کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ہم جھو ساری چیزیں ڈالی ہیں وہ پک گئی ہیں تو اس میں ہم نے تقریباً 4 جو ہے چھوٹے کپ ہیں وہ آئل کے آئل کر دی اور اس کو مسکیا اور اس کے ساتھ ثابت جو ہے گرم مسالہ وہ ہم نے آئٹ کیا اور دو سے تین جو ہیں olur پانی ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ساڑھے چار کلاک کے قریب اور اس کو جہاں پکنے دیں گے اس کے ساتھ ہم نمک اپنے حساب سے ڈالیں گے گلنے میں بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا تو اس لئے ہم نے تقریباً یہاں پک دو ٹی سپن کے قریب ہم نے اور ایڈ کیا ہے نمک مرچ آپ نے اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم زیادہ تو یہاں پر بھیگے ہوئے چاور ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے آپ کو بہتی یمی سی آپ کو ایک جو ہے بریانی نلی بریانی کی بہتی آسان یہ ریسے پی ہے آپ کو جو میں دے رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور اس بقت بکرائیت پر آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو ڈگ دیا ہے اور اس میں جو ہے تھوڑا سا جب اوبال آ جائے تو اس میں ہم لیمن کر رس ایڈ کر دیں گے ہاف لیمن کر رس تاکہ ہمارے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے سے بنے اور یہاں پر یہ دیکھیں دیا اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم نے دم دیا ہے اور پندرہ بیس منٹ ہمیں پکانے میں لگے اور یہاں پر ہم سرف کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور ماشاءاللہ سے بہت کھلے کھلے سے یہ چاول بنی ہیں اور چاول جو ہے ہم نے پانی یہاں پر لیا تھا تقریباً ساڑھے چار گلاس اور چاول ہم نے لیے تھے تین گلاس اور یہاں پ دیکھیں ہماری بریانی جو بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی ہے تو امید کرتی ہوں آپ سب کو بسان دے ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ